بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیکچر کے اندر ہم فیزکس کے ایک امپورٹنٹ چپٹر ورک اینڈ انرجی سے ریلیٹڈ ایک آوٹلائن یعنی ورک کو ڈسکس کریں گے لیٹس سٹارٹ فروم ڈیفینیشن آف ورک ورک کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ورک دو کانٹیٹیز کے آپس میں ریلیشن کو ورک کہتے ہیں ایک فورس اور دوسرا ڈسپلیسمنٹ یعنی جب بھی کسی باڈی پر کوئی فورس ایگزرٹ کر رہی ہو اور اس کی وجہ سے وہ کچھ ڈسپلیسمنٹ کور کرے تو اس کو ہم ورک کہتے ہیں ان ادر ورڈز اس کو ہم پروڈکٹ کی فارم میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ it is the product of displacement اور فورس کا وہ کمپوننٹ جو کہ ڈسپلیسمنٹ کی ڈیریکشن میں ہے اس کے پروڈکٹ کو ہم ورک کا نام دیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک اگزیمپل لیتے ہیں یہ ایک بوئی ہے جو ایک ٹرولی کو ایک چھوٹی سی کارٹ کو پل کر رہے کھینچ رہے اور لے کے جا رہے تو اگر ہم اس کی فورس کی ڈیریکشن دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے اس اوبجیکٹ پر فورس لگا رہے لیکن اس کی جو موشن ہے جس طرف وہ لے کے جا رہے وہ یہ والی ڈیریکشن ہے تو اگر ہم اس کے مطابق اس کو observe کریں تو ان کے درمیان میں یہ دونوں ہمیں بالکل سیم ڈیریکشن میں نظر نہیں آرہے بلکہ ان کے درمیان میں کچھ ڈیفرنس ہے اور وہ ڈیفرنس اینگل کا ہے جسے ہم ثیٹا کہہ سکتے ہیں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کس حد تک سیم ڈیریکشن میں ہے تو اس کے لئے ہم فورس کے دو کمپوننٹس بناتے ہیں ایک کمپوننٹ یہ پر بینڈی کولر کمپوننٹ آجائے گا which is f y اور دوسرا کمپوننٹ وہ ہوگا جو نیچے ہوریزنٹل کمپوننٹ ہوگا f x f y ہمیں پتا ہے کہ f sin ثیٹا ہوتا ہے اور f x جو ہے وہ f cos ثیٹا ہوتا ہے اگر ہم اب اس ڈائیگرام کے مطابق دیکھیں تو f cos ثیٹا وہ کمپوننٹ ہے جو ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ ڈائریکشن میں ہے اس لئے ہم ان دونوں کے پروڈکٹ کو لیں گے اس لئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم ورک کا فارمولا لکھتے ہیں تو اس وقت ہم f cos ثیٹا کو ملٹیپلائے کرتے ہیں d کے ساتھ کیونکہ f cos ثیٹا وہ کمپوننٹ ہے جو ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ ڈائریکشن میں ہے یعنی اسی سیم ڈائریکشن میں ہے so in other words physics کے اندر جب بھی ہم دو quantities کو ملٹیپلائے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے درمیان angle کا cos اس کو بھی ملٹیپلائے کرتے ہیں تو وہ equal ہوتا ہے a dot b کے جسے ہم dot product بھی کہتے ہیں so اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ work is the dot product یا scalar product of force and displacement اس definition کے مطابق ہمیں کچھ points جو کہ conclude کر سکتے ہیں ہم یہ mcqs point of view سے important بھی ہیں short question point of view سے mcqs entry test exams کے حوالے سے so work is a scalar quantity scalar quantity ہم اس لئے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک dot product ہے scalar product ہے اور dot product کا جو آنسر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک scalar quantity ہوتا ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو work ہے وہ ایک scalar quantity ہے اس کے بعد next کہ اگر ہم اس angle کو دیکھیں تو جب تک یہ angle 90 سے less ہوگا تو work positive ہوگا کیونکہ جب بھی ہم 90 سے less کے لئے cos 80 cos 70 cos 50 cos 30 0 سے 90 کے درمیان میں جب بھی کسی value کا ہم cause لیتے ہیں تو وہ answer positive آتا ہے اس لئے یہ overall answer کو positive کر دے گا تو اس time ہم کہتے ہیں work done ہو رہا ہے ہو رہا ہے اور وہ positive ہے اور اگر theta equal to 90 ہو تو اس وقت کوئی work نہیں ہوتا کیونکہ cause 90 جو ہے وہ 0 کے equal ہو جاتا ہے اور cause 90 جب یہ 0 ہوگا تو overall پورے factor کو 0 بنا دے گا اور جب theta greater than 90 ہو جیسے cause 100 cause 120 cause 150 تو یہ سارے وہ angles ہیں جن cases کے اندر ہمارے پاس work negative ہوگا اسی طرح اگر ہم ایسا unit دیکھیں work کا تو work کا جو ایسا unit ہے that is newton meter کیونکہ یہ product ہے force اور displacement کا force کا unit newton ہے اور displacement کا meter ہے اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کسی بھی mcq میں کسی بھی question میں اس طرح سے force اور displacement کا graph دکھایا جائے تو اگر ہم وہ shape کا area calculate کر لیں تو وہ area equal ہوتا ہے work done کے یہ ایک mcq ہے جو پوچھا جا سکتا ہے work done by the force in moving from this displacement to this آپ اس diagram میں غور سے دیکھیں یہاں سے لے کے 4 meter تک یعنی یہاں تک work پوچھا ہوا ہے تو یہاں تک کہ آپ shape کو دیکھ لیں یہ shape جو پوری بن رہی ہے this is rectangle آپ اس rectangle کا area calculate کر لیں گے اور rectangle کا area ہوتا ہے length multiply worth تو ہم یہاں پہ جب اس کو multiply کریں گے تو answer 20 چاہو لوگا so this will be the answer اگر ہمیں end تک کا کہا جاتا تو ہم پوری shape یعنی trapezium کا area calculate کرتے thank you so much hope so یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہوگی so we request you کہ آپ ہمارے چینل کو subscribe کر لیں اور پھر ایکن کو ضرور کلک کریں thank you موسیقی موسیقی